اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ایس ورلڈ پیارے دوستو آپ سبھی لوگ اس نام کو اچھے سے جانتے ہیں یہ سلمان بھائی کا انڈیا کا سب سے بڑا اسلامک چینل ہے جس کو بہت کم وقت میں دنیا میں ایسی بلندیاں حصل ہوئیں جو شاید ہی کسی کو مل جائیں پیارے دوستو میں خود سلمان بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں اور میرے چینل پر بھی جو کہ جی ایس ورلڈ ریسرچ جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس چینل پر بھی بہت کم وقت میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو پیارے دوستو سلمان بھائی ہو گئے یا پھر میں ہو گیا ہم لوگوں کو اتنی بلندیاں اتنی ترقییاں اتنی کامیابیاں کیسے حاصل ہوئیں آپ سبھی لوگوں کو آج اس کا راز معلوم پڑے گا یہ راز پیارے دوستو میرے والد صاحب آپ کو خود اپنی زبان میں بتائیں گے پیارے دوستو سلمان بھائی ہو گئے یا ہو گیا میں یا کوئی بھی انسان ہو گیا اس کی کامیابی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی محنت پر اور پیارے دوستو محنت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے دعاوں کی بذیفوں کی تو پیارے دوستو محنت ہم دونوں بھائیوں نے کی اور دعائیں بذیفیں ہمارے والد صاحب نے کیے وہ دعائیں کونسی تھی جو میرے والد صاحب اکثر پڑھا کرتے تھے وہ بذیفیں کونسے ہیں جنہیں میرے والد صاحب نے اکثر پڑھا ہے جن وظیفوں کی برکت سے ہم سب لوگوں نے اتنا سب کچھ حاصل کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا پیارے دوستو یہ ہمیشہ سے ایک راز رہا ہے وہ دعائیں وہ وظیفیں آج تک کسی کو نہیں بتائے گئے ہیں وہ راز آج میرے والد صاحب آپ کو خود اپنی زبان میں بیان کریں گے پیارے دوستو میں آپ سبھی لوگوں کو بتا دوں یہ وہ دعائیں ہیں وہ وظیفیں ہیں جن کی برکت سے آپ لوگ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پہلے ہم لوگوں کی کیا حالت تھی اور اب کیا سے کیا ہو گئی ہے میری کوشش تھی کہ میں یہ ویڈیو اپنے فیس کے ساتھ بناوں لیکن کسی وجہ سے ابھی میں فیس کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں لیکن آپ لوگ بس اتنا جانے کہ یہ دعائیں یہ وظیفیں اتنے زیادہ طاقتبر اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ اس کا خود کا تجربہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن سے دیکھا ہے ان وظیفوں ان دعاؤں کی برکت سے ہی ہم لوگوں نے بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں اور آپ لوگ انہی دو کامیابیوں کو دیکھ لیجئے جو آپ کی نظر میں ہیں کہ جی ایس ورلڈ اور جی ایس ورلڈ ریسرچ کتنے اچھے مقام پر ہیں آج تو پیارے دوستو کچھ لبز ہیں جو میرے والد صاحب نے کہیں میں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد میرے والد صاحب کی آواز میں آپ لوگ وہ دعائیں اور وظیفیں سنیں گے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اگر آپ لوگ کو واقعی جی ایس ورلڈ جی ایس ورلڈ ریسرچ دونوں چینل سے پیار ہے تو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں یہ جو راز کی دعائیں ہیں وظیفیں ہیں ان تک شیئر ضرور کریں جس سے کی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے وہ بھی ان دعاؤں ان وظیفوں کے بارے میں جان سکیں پیارے دوستو میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ آندھی آئے طوفان آئے گرز برسے بخار یا کچھ بھی ہو میں اس کو پڑھ کر اپنا مقصد پیش کرتا ہوں اور آپ سب ہی کے لئے دعا بھی کرتا ہوں آپ سب بھی ایسا ہی کر کے دیکھیں آپ کا دل خوچ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارے وطالہ اس وظیفے کی برکت سے یہ پیارے دوستو میں اپنے والد صاحب کے لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اس وظیفے کی برکت سے کہ میں کیا سے کیا تھا اور اللہ نے مجھے کتنا امیر بنا دیا میں نے خبی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا زیادہ امیر بن جاؤں گا یہ وظیفہ میرے استاد یعنی کہ والد صاحب کے استاد زیعال حسن صدی کی صاحب پیلی بھی شریف کا بتایا ہوا ہے جن کو پیارے صاحب بھی کہتے تھے یہ مجھے انمول تحفہ دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تبارے وطالہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بتا فرمائے پیارے دوستو اب آپ لوگ سن لیجئے وہ دعائیں وظیفے کون سے ہیں پیارے اسلامی بھائیو اسلام علیکم اس وقت آپ جی ایس برڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں آج میں جو وظیفہ پڑھتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں اور پڑھ کر بھی بتاؤں گا اور اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں میں بھی فائدہ اٹھاتا ہوں اس سے اور جس کے حق میں بھی آپ اس کو پڑھنے کے بعد میں یا اس کو سننے کے بعد میں جس کے حق میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ مقام آپ کا فتحاب ہوگا ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا ومعلانا محمد وعالی سیدنا ومعلانا محمد مباری وسلم اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ رب محمد صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ اللہ هو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان 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 یا کری بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامن قولم من رب الرحیم سلامن قولم من رب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامن قولم من رب 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 الرحیم سلامن قولم من ربراحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم المدد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمدن کمہ صلی اللہ ibn مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ علی محمدن کما بارک تعالی ابراہیم 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 وآلہ علی محمدن کما بارک تعالی اب اللہم مبارک علی محمد وعالی محمد کا مبارکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعالی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والا لمدہ فی البلائی والببائی والقہت والمراد اسمہو مکتوب مرفوعن مشبوعن منقوشن فی اللہ والقلم سید العرب والا اجم جسمہو مقدس موترن متحرن منبرن فی البیت والحرم شمشد و حابد رد جا صدر الالع نور الہدا کافل و رامس و اید ظلم جمیلی شیام شفیل امام صاحب الجود والکرم واللہ آسمہو جبریل علیہ السلام خادمہو والبراق و مرکبہو والمیراج السفر ہوا صدرت المنتحہ مقامه و قبق وسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیل مذنبین نیسر غریبین رحمتل العالمین راحت الاشقین مراد المشتاقین شمش العریفین سراج السالکین سید المقربین محب الفقراء والغراباء واليتام و مساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدورین سعیب قائب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا سقلین نبی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یایوہ المشتاقونہ بے نور جمالہی ولغلہ بکمالہی کشفت ججہ بے جمالہی حسن جمیر خسالہی صلع علیہ والہی و صحبہ وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہانو عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت المالق القدوس سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت المصبر الحکیم سبحانکہ انت اللہ لا الہ الا انت السمیح البصیر سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتالبصیر الصادق سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتالہیو القیوم سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتالجبار المتکبر سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتالمبدیو المعید سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتاللتیف الخبیرو سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتالسماد المعبود سبحانکہ انتاللہ اللہ علیہ اللہ انتالواجد الماجد الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلى محمد وحیر الخلائق وعبداللوشری وشفیل مامیوم الحشر ونشر وصلی علیہ سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد بعداد کل معلوم لکا وصلی علیہ محمد وعلى محمد موارد وسلم وصلی علیہ جمیل انبیاء والمرسلین وصلی علیہ الملائکت المقربین وعلى عباد اللہ السلام تسلیماً کثیران کثیر برحمت کعب وفضل کعب وکرمی کا یا کرم الاکرامین برحمت کا یا رحمل رائمین یا قدیمو یا دائمو یا حیو یا قیومو یا وطرو یا احدو یا سمادو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو والاحد برحمت کا یا رحمل رائمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وجمال حبیبکا ونبیئکا وشفیئکا سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابی ووارد وسلم الہی بے عزت با حرمت قطب الاقتاب غوث سقالین غوث العظم حضرت الحسنی والحسینی و قطب ربانی غوث سمدانی محبو حقانی سرچشمہ سلطانی سلطان سید محید دین عبدالقادر جیلانی قطب الجنن والنس والملائکت قدس صلی اللہ علیہ وآزیز الہی بے عزت با حرمت قطب الاقتاب غوث سقالین غوث العظم حضرت الشہ محید دین عبدالقادر جیلانی شیخ الجنن والنس والملائکت قدس صلی اللہ علیہ وآزیز الہی بے عزت با حرمت قطب الاقتب غوث سقالین غوث العظم حضرت شاہ مہین الدین عبدالقادر جیلانی قطب الجنوب وشمال قدس اللہ علیہ وعزیز الہی بے عزت با حرمت قطب الاقتب غوث سقالین غوث العظم حضرت مولانا مہین الدین عبدالقادر قطب المشرقین والمغربین قدس اللہ علیہ وعزیز الہی بے عزت با حرمت قطب الاقتب غوث سقالین غوث العظم حضرت مہین الدین عبدالقادر جیلانی قطب النجوم والشحاب قدس اللہ العزیز الہی بے عزت و حرمت قطب الاقتاب غوث سخالہن غوث العظم حضرت اولیاء مہین الدین عبدالقادر جیلانی قطب الارد والسماوات قدس اللہ العزیز الہی بے عزت و حرمت قطب الاقتاب غوث سخالہن غوث العظم حضرت خوایا مہین الدین عبدالقادر جیلانی قطب الارش والکرسی قدس اللہ العزیز الہی بے عزت و حرمت قطب الاقتعب غوث سقالین غوث العظم حضرت درویشہ مہیندین عبدالقادر جیلانی قطب اللہ والقلم قدس اللہ العزیز الہی بے عزت و حرمت قطب الاقتعب غوث سقالین غوث العظم حضرت فقیر ولی مہیندین عبدالقادر جیلانی قطب الفوق والارد وطاعت السراقج صلی اللہ العزیز الہی بے عزت با حرمت قطب الاقتعب غوث السقالین غوث العظم حضرت غریب مسکین المہیدین عبدالقادر جی لانی راکب الملائکت ساہ والمہراج تابع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حمرائیلو یا لومائیلو یا تانائیلو بحق یا شیخ عبدالقادر جی لانی شہن للہ یا محمد وابت اہل آبابی اخبنی بحقی عبدالدو ہو یا عبدالدو علیہ وآلہ انا اولیاء اللہ علیاء خوبنا لہم ولہم یا زنون برحمتک یا ارحمل راہمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الگافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتما عبدون ما عبد ولا نابد ما عبدون ولا انتما عبدون ما عبد لكم دینكم ولی الدین اعوذ باللہ من الشہتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ صمد لم يلد ولب يولد ولم يکل لہو کفبا اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ صمد لم يلد ولب يولد ولب يکل لہو کفبا اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حواللہ احد اللہ السند قل آوذوں بربیل فرق من شر ما خلاقہ بن شر غاسک نظا وقبہ من شر نفسا تفلق Fund بن شر حاسد نظا حاسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آوذро بربیل ناس مالک ناس ایلہی ناس من شر الوسواس الخناص اللذی یبس فسو فی صدور الناس من الجنت والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبدوائی یاکن استعین اہدن سرات المستقیم سرات والذینا نامتا لیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِي هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُمِنُونَ بِمَّا اُنزْلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزْلَ مِنْ قَبْلِ وَبِلَآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ وَالَيْكَ الْا هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَالَيْكَ هُمُ الْمَفْلِحُونَ وَالَيْلَهُ كُمْ إِلَاهُ وَآهِ لَا إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُوْسِنِينَ وَمَا اَرْسَ اللَّهَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مَا قَعَنَا مُحَمَّدُنَا بَآهَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَالَكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَبُ النَّبِينَ وَقَعَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شِعٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يَسَلُّنَا لَلْنَبِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَا مَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی نبی اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی شہیدانِ کربلا صلات و سلام علیکہ سیدی اہلِ بیتتہار رضی اللہ تعالیٰ سلام علیکہ سیدی یا جان سیاران کرولا سلام علیکہ سیدی یا منظومان کرولا سلام علیکہ سیدی پیروں کے پیر میروں کے میر غوثوں کے غوث خطب سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جی لانی سلام علیکہ سیدی یا خواجہ غریب نواز سلام علیکہ سیدی یا حضرت مہبون صابر کلیری صلات و سلام علیکہ سیدیہ حضور حاجی شاہ جی محمد شیرمیان صلات و سلام علیکہ سیدیہ جول والے تفے والے دادا میاں صلات و سلام علیکہ سیدیہ نور من نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابے کا سیدیہ رسول اللہ الہ العالمین جو بھی کچھ میں نے کلمہ کلام پڑھا اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب سے پہلے اس کلام کو اقید ہو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ ام بے کسپناہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما پیران پیر دستگیر بادشاہ اولیہ انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما خلفہ راشدین چار یار بارہ امام اہل بیت اتحار مظلومان کربلا شہیدان کربلا جان ساران کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما جتنے بھی نبیز دنیا میں آئے ہیں سزار اس کو ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما آپ کی عزواج متحرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما آپ کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما آپ کی اولاد پاک کو پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما خواجہ غریب نواز حضرت مقدون صابر کلیری حضور حجی شاہ جیم مشیرمیہ جلو برتبہ دادہ میں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں علیہ قبول فرما علیہ العالمین مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک جتنی بزرگانے دین تیرے آرام فرمائیں پر بردگار عالم اس کلام کو ان سب کی بارگام پیش کرتا ہوں علیہ العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کلام کے پڑھنے کی برکت سے اس کی فدیلت سے اس کے صدقے میں تو ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے اے رب کائنات ہمارے گھروں میں تفاق و محبت قائم دائم رکھ اے رب کائنات اس کلام کے پڑھنے کی برکت سے دنیا جہان کے مسلمان بھائیوں کی عزت کی آبرو کی سب کی حفاظت و فرماء ہماری عبادتگاہوں کی حفاظت و فرماء اے رب کائنات دشمن کا موقع لا فرماء علاو العالمین اس کلام کے پڑھنے کی برکت سے پروردگار جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں ان سب کو شفاہ کامل عطا فرماء جتنے مسلمان بھائی مقروض ہیں ان سب کو قرض ادا کرنے کی وہ صد دے دے جتنے مسلمان بھائی بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرماء جتنے مسلمان بھائی بے اولاد ہوں نے نیک سوال اولاد عطا فرماء جتنے مسلمان بہن بھائیوں کی بیٹیوں کی شادی ہونے کو رہ گئی ہیں پروردگار ان سب کو نیک رشتے عطا فرماء اے رب کائنات اس کلام کے پڑھنے کی برکت سے اس کی خیر و برکت سے پروردگار اے رب کائنات میرے گناہوں کو معاف کر دے میری خطاؤں کو بخش دے میرے اٹھے وے ہاتھوں کی لاج رکھ لے الہوالعالمین خصوص والخصوص اس کلام کا سباب میری والدہ کی روح کو عطا فرماء میرے والد کی روح کو عطا فرماء الہوالعالمین جتنے بھی ہمارے قبرستان میں مرد دفن ہے اس کا سباب ان سب کی روح کو عطا فرماء ساری دنیا کے قبرستانوں میں مسلمان بھائیوں کی روحیں جہاں جہاں کہ قبرستانوں میں آرام فرماء ہیں پروردگار اس کا سباب ان سب کی روح کو عطا فرماء الہوالعالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس کلام کے پڑھنے کی برکت سے ان سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر کے جنت میں حالہ سالہ مقامت فرماء ان کی قبروں کو کوشادہ وسیع فرماء ان کی قبروں میں رحمت کی بارش اتا فرماء ان کو گناہوں سے مفرد اتا فرماء روز محشر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاہت نصیب فرماء ان کا پڑوس نصیب فرماء خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برقولی ما کنم خاتمہ گدابت امرت کنی برقبول منو دست دمانے آل رسول رب جلی مقیم صلات اب من ذریعتی ربنا وتقبل دعا ربنا فلی ولی والد یا ولی المومنین آیو ما یقوم الحساب یا الہی رحم فرماء مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے اے خدا میں آج زیلہ چار ہوں ہر طرف سے میں ظلیل و خوار ہوں ہن گناہ میرے بے حد رب کریم معاف کر اپنے کرم سے اے رحیم التجار اکتا نہیں تیرے سوا آسرا کس سے کروں تیرے سوا اے خدا تو مالک و غفار و ستار ہے اگر کرم کر دے تو بیڑا پار بیڑا پار بیڑا پار ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرت حسنتوں وقینا عذاب النار وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب النشر وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الپلسرات وقینا عذاب المیزان وقینا عذاب الاخرہ وصل اللہ تعالی لرسول خیر خلقہی ونور ارشہی سیدنا ومولانا محمد وآلہی وصحابہی و اہل بیتہی و ازواجہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الرائمین جب دم باپسی ہو یا اللہ اللہ پہ ہو یہ قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کو میں روز ڈیلی پڑھتا ہوں چاہے آندھی آئے توفان آئے برسے گھر جائے مہمانی میں کہیں چلے جائیں تو اپنے گھر پہ آ کر یا کہیں مہمانی میں ہیں وہاں پر بھی مجھے روز متاباتر اس کلام کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ پڑھ کر کے ساری دنیا کے مسلمان وائیوں کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی سب کی حفاظت کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے بھی دعا مانگنا جو اپنی نیوک جائز تمنا ہیں پروردگار سے ان جائز تمناوں کو پورا کرانا اللہ سے محنت کرنے کے بعد میں پورا کرانا اللہ سے یہ میرا ایک معمول بن چکا ہے آپ بھی اس سے فیض اٹھائیں خدا حافظ السلام علیکم محنت کرنے کے لیے